اگر آپ کی انگلیش ویک ہے اور آپ کو انگلیش لکھنے پڑھنے بولنے اور یاد کرنے میں پرابلم ہوتی ہے تو آپ چھوڑیں اس مغزماری کو کیونکہ آج میں آپ کو جس ایپ کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اس کا نام ہے یو ڈکشنری اور یہ ایپ آپ کے یہ کام چھٹکی میں کر دے گی اور ہاں ڈکشنری کا نام سن کر کنفیوز مت ہوئی ہے گا یہ کوئی روایتی قسم کی ڈکشنری نہیں ہے جس میں خود کوئی انگلیش کا لفظ لکھو پھر اس کا مینی تلاش کرو پھر انگلیش کا جملہ بناو نہیں نہیں فرینڈز ایسا بلکل بھی نہیں ہے اس میں بہت ہی کمال کے فیچرز ہیں جن کو ہم اس ویڈیو میں ایک ایک کر کے سیکھیں گے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں پر ہم ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی معصومانہ سے ریکویسٹ کے کرنے لی جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کوئی کلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اس سے میرا فائدہ ہو جائے گا آپ کو نقصان کو ہی نہیں ہوگا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یو ڈکشنری کو پلے سٹور سے آپ نے اسے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے میں نے آلریڈ اس کو ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا ہے تو میں آپ کو اس کے چند ایک فیچر کے بارے میں بتا دوں تھا کہ آپ پھر انٹرسٹیڈ ہوئے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو انٹرسٹک دیکھیں نہیں تو آپ پھر سکپ کر کے جا سکتے ہیں اس کے جو مین اور کول فیچر ہیں ان میں سے ایک ہے میجک ٹرانسلیٹ کا جس کو میں آپ پہ آگے آپ کو بتاتا ہوں اور کابی ٹو ٹرانسلیٹ کا اور ٹرانسلیٹ جو ہے آف لائن کیمرہ ٹرانسلیشن ورڈ لاک وغیرہ وغیرہ ہم اسے اوپن کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے اس کا مین انٹرفیس ہے تو یہ آپ جس زبان میں بھی سرچ کرنا چاہے جس زبان میں بھی آپ ٹرانسلیٹ کرنا چاہے وہ آپ نے یہاں پر زبان سلیٹ کر لینی ہے یہ بہت ساری لینگویجز آویلیبل ہیں آپ کوئی بھی آپ جو بھی آپ کی ریوائرمنٹ ہو آپ سلیٹ کر لیں اور سیکنڈ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پھر آپ یہاں یہ ایک بٹن ہے اس کو آپ پریس کر کے لینگویجز کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کے علاوہ آپ کوئی لفظ کو سرچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سمپلی وہ لفظ ٹائپ کریں اور انٹر کر دیں تو آپ کے سامنے اس کا مائنی اور پرونانسییشن جو ہے اس کی وہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اس کے علاوہ اس کا ایک فنکشن ہے کیمرہ کا تو جیسی وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو آپ نے کیمرہ کو اوپن کر لینے ہے اور جس بھی ڈاکومنٹس بغیرہ کو یہ تو یہ سنٹینسس سلیکٹ ہوا ہوئے ہیں آپ کسی لفظ کے مہنی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے یہاں ورڈ پہ آنا ہے اور ورڈ پہ آنے کے بعد آپ نے اس لفظ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک باکس نظر آ رہا ہے آپ نے اس لفظ کو پوائنٹ کرنا ہے تو وہ ٹرانسلیٹ ہو جائے گا فیلال یہ ورک نہیں کر رہا اس کو چیک کرنا پڑے گا لیکن آپ کریں گے تو یہ ہوپفولی ہو جائے گا نیکسٹ اس کا فیچر ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کنورسیشن کا کنورسیشن میں اگر دو لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ اس کو آن کر دیں گے تو یہ دونوں کی لینگویجز کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ کو دکھائے گا تھرڈ اس کا آپشن ہے گریمر یہ گریمر بھی اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ گریمر ہے اب یہاں پر آپ کچھ بھی ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کو پھر گریمر اس کی گریمر کی جو غلطی ہوں گی وہ آپ کو یہ بتائے گا اس کو سجیشن دے گا کریکٹ کرنے کے لیے وہ آپ کر سکتے ہیں میں کچھ کو یہ ٹائپ کر کے دکھاتا ہوں یہ تو میں نے ایسے ہی ٹائپ کر دیا ہے لیکن آپ جب ٹائپ کریں گے تو یہ آپ کو پھر سجیشن دے گا اگر کہیں پر کوئی غلطی ہوگی تو یہ چیک پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ کو پھر آپ کے جو جو آپ کا جملہ ہے اس کو چیک کرے گا اور یہ دیکھیں لوکیٹڈ ہے لوکیٹڈ تو یہ مجھے سجیشن کر رہا ہے کہ لوکیٹڈ اور آگے کوئیسٹن بارک وغیرہ وغیرہ تو اس طرح سے یہ گریمر کا ہو گیا آپشن اس کے علاوہ اس کا فیچر ایک ہے وہ یہ والا مطلب یہ میجک والا یہ دیکھ لیتے ہیں اس کو آپ یہاں سے آن کر دیں گے میجک کو تو یہ آپ کے سامنے اس طرح سے پھر یہ آپ اوپن ہوگا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ڈسپلی اوور دا ادھر ایپس اس کو آپ نے آن کر دینا ہے پرمیٹ ڈرائی اوور ادھر ایپس تو اس کو آپ نے آن کر دینا ہے آن کرنے کے بعد نیچے یہ ایسیسیبیلٹی ہے یہاں سے آپ نے اس کو آن کر دینا ہے یو ڈکشنری کو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ایک شیشہ نظر آ رہا ہے آپ کو آپ کسی بھی لفظ کے اوپر اس کو لے کے جائیں گے تو وہ یہ اس کا ٹرانسلیشن آپ کو دکھا دے گا یہ ایک سیکنڈ میں کوئی آپ کو دکھاتا ہوں کر کے یہ دیکھیں آہا مومنٹ یہ کیونکہ اوپر سے اس کی اردو سیلیکٹ ہوئی ہے تو انگلیش پھر سیلیکٹ کرنی پڑے گی تو یہ پھر اس کا انگلیش میں ہی ٹرانسلیشن دکھائے گا ایک سیکنڈ ہمو چینج کر لیتے ہیں تو اس طرح سے یہ وارپ کرے گا اس کے علاوہ ہے یہ آف لائن پیکیجز ہیں آپ ڈکشنری کے آف لائن پیکیجز جو آویلیبل ہیں آپ اس کو آف لائن اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ آف لائن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ یہ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ آویلیبل ہیں آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کی سیٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں آپ کو یہ سیٹنگ میں بتا دیتا ہوں کوکلی اب یہ اوپر آپ میجک ٹرانسلیٹ کی سیٹنگ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں جو تھوڑ دیر پہلے میں آپ کو دکھایا ہے چھوٹا سیک ڈیمو میجک ٹرانسلیشن کا تو اس کے آپ سیٹنگ جو ہے وہ آپ یہاں سے کر سکتے ہیں لینگویج کو آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے اور لینگویج ٹو بی ٹرانسلیٹ مطلب آپ جس لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے یہاں سے سیلیکٹ کرنا ہے مطلب انگلیش کو آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں نیچے اردو آپ نے سیلیکٹ کر لینی ہے تو اس کے علاوے یہ کانپی ٹو ٹرانسلیٹ ہے انسٹینٹ کانپی ٹو ٹرانسلیٹ اب اس کو آپ اینیبل کر دیں تو جیسے ہی آپ کانپی کریں گے تو یہ فوراں آپ کو اس کا ٹرانسلیشن جو ہے وہ آپ کو دکھا دے گا نیکسٹ ہے ورڈ لاک سکرین اب اس کو دیکھیں اب یہ اگر آپ کو اس کو آپ اینیبل کریں گے تو جیسی آپ اپنے فون کو لاک کریں گے تو آپ کے سامنے پھر یہ وقفے وقفے سے کوئی ایک لفظ جو ہے وہ آپ کو دکھاتا رہے گا اور اس کا مہنی بھی آپ کو دکھاتا رہے گا تو یہ آپ کی ویکیبلری امپروف کرنے کے لیے ایک ہیلپ فل فیچر ہے تو دوستو یہ ایک چھوٹا سا ٹیٹوریل تھا یو ڈکشنری کے حوالے سے ہوفیلی آپ لوگوں کے لیے انفرمیٹو ہوگا نیکسٹ ٹائم پھر کسی اچھے سی ٹیٹوریل کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ